تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے گھر کا ایک سیکرٹ ڈور اوپن کیا تھا اور یار گائز وہ ڈور مجھے لے کر آگیا تھا ایک اور لگجری منشن کے اندر یا پھر ہم لوگ اس کو کوئی لگجری اپارٹمنٹ بھی بول سکتے ہیں بٹ یار گائز یہ جو بھی ہے کافی زیادہ اچھا ہے اور جب سے میں اس والے گھر کے اندر آئے ہوں میرا باہر نکلنے کا دل نہیں کر رہا ہے بٹ یار گائز میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ آج میں اپنے گھر کا کوئی اور دروازہ اوپن کروں کیونکہ اس والے گھر کے اندر سے تو ہم لوگ کو دھیر سارے پیسے اور دھیر سارا گولڈ ملا تھا لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے یار گائز یہ دکھنے میں اپارٹمنٹ کی طرح کا ہے لیکن میرے خیال سے یہ کوئی نہ کوئی سیکرٹ بیس ہے کیونکہ اگر تو یہ اپارٹمنٹ ہوتا تو پھر اس کی ونڈوز اوپن ہوتی نہ یار گائز اس کی ونڈوز اوپن نہیں ہو رہی ہیں اس لیے میرے خیال سے یہ کوئی انڈرگراؤنڈ سیکرٹ بیس ہے لیکن جو بھی یہ کافی زیادہ اوپی ہے اور اس لیے میں یہاں پہ تین چار دنوں سے سو رہا ہوں لیکن میں نے آج سوچ کے رکھا ہے کہ کیوں نہ اپنے گھر کا کوئی اور دروازہ اوپن کروں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے پہلے مجھے یہاں سے باہر جانا ہوگا یہ دروازہ ہم لوگ کو یہاں سے باہر لے کے جائے گا بٹ ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ والا دروازہ تو ہم لوگوں نے کھول کے چیک کر لیا ہے اس کے بعد اپنے گھر کا یہ اندر والا دروازہ بھی ہم لوگوں نے کھول لیا تھا بٹ یار گائز آج یہ دو دروازے رہتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یا تو میں یہ والا کھول ہوں یا پھر اس والے دروازے کو کھول ہوں سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ آج اس کو کھولیں گے یار گائز دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ والا دور ایسے تو اوپن ہوگا نہیں اور میں اپنے ویپنز بھی گھر کے اندر یوز نہیں کر سکتا ہوں اور ویسے بھی ویپنز تو یوز لیس ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ والے دورز کافی زیادہ سٹرانگ بنے ہوئے ہیں اور ویپنز یا پھر راکٹ لانچر یا پھر گرنیٹ سے تو یہ کھلنے والے ہیں نہیں اور اس لیے میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ آج مجھے کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہوگا بھائی صاحب یہ دروازہ ایسے تو کھلے گا نہیں اس لیے میرے مائنڈ میں ایک پلان چل رہا ہے لیکن پہرے دیکھتا ہوں کہ سنچن اور چاپ کدھر ہیں ابھی تک تو یہ لوگ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور یار گائز یہ دروازہ بھی ہم لوگوں نے کھول کے دیکھا تھا اس کے اندر سے بھی ہم لوگ کو کافی زیادہ چیزیں ملے تھیں بلکہ ایک منٹ میرے خیال سے اس کے پیچھے کوئی گیمنگ روم تھا لیکن ابھی مجھے دیکھنا ہوگا کہ سنچن اور چاپ تم لوگ کہاں پر ہو ارے یا حامیت پیہ ہم لوگ آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں اتنے زیادہ ناراض لیکن کیوں سنچن کیونکہ یا حامیت پیہ آپ نے سارے قصہ سیکرٹ بیس اکیلے گھوم لیا آپ نے ہم لوگ کو تو گھومائے نہیں بات تو ویسے سنچن تیری ٹھیک ہے لیکن میرے پاس آج ایک بہت زیادہ خطرناک پلان ہے دیکھو ہم لوگوں نے اپنے گھر کے میرے خیال سے تو تین دروازے کھول کے چیک کر لی ہیں لیکن آج میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ ہم لوگ اپنے گھر کا ایک کوٹ دروازہ کھول کے چیک کریں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی گاڑی مل جائے نہ ہم لوگ کو پھر کام ہو جائے گا اتنے سارے پیسے اور اتنا زیادہ گوڑ ملے اور ابھی تک آپ کو گاڑی چاہیے یار دیکھ چاپ پیسے ویسے تو ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ ہیں کہیں سے امپورٹ کرانی پڑے گی جو کہ کافی زیادہ لیندھی پروسس ہے اس لیے بس میں ایسا چاہتا ہوں کہ مجھے سیکرٹ دور کی پیچھے سے کوئی گاڑی مل جائے لیکن آہ ہم ہلتا ہے اس کے لیے تو ہم لوگ کو سیکرٹ دور کو اپن کرنا ہوگا سیکرٹ دور کو اپن تو کرنا ہوگا سنچن لیکن یہ اپن ہوگا کس طرح مجھے پتا ہے کہ گنز وغیرہ یوز کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے اور اگر میں نے ڈریل مشین یوز کی یا پھر ویلڈنگ مشین یوز کی اس کا بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ کیوں نہ میں جاؤں لیسٹر کے پاس اکوکہ لگتے ہیں کہ لیسٹر دروازہ کھولے گا کیار لیسٹر تو دروازہ نہیں کھولے گا چاپ لیکن لیسٹر کی پانچ کافی زیادہ اوپر تک ہے تجھے پتا ہے کہ لیسٹر لاس انٹوس کا سب سے زیادہ خطناک ہیکر ہے اور اس لیے ہیکرز کے پاس ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جو کہ دروازہ کھول سکتے ہو اس لیے میں جا رہا ہوں لیسٹر کے پاس تم لوگوں نے چلنا ہے کیا چلنا چلنا میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے ایک منٹ رکو میں آ رہا ہوں یار آج 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 آپ جلدی سے میرے ساتھ آجا لیکن یہ دروازہ بھی ابھی تک ہم لوگوں نے کھولا نہیں ہے سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی کھول لو لیکن اس کو ہم لوگ نیکس اپیسوٹ میں کھولیں گے فیلال میں نے جو دروازہ دیکھ کے رکھا ہے نا یار گائز آج ہم لوگ اس کو کھولنے والے ہیں سنچین اور چوب تم لوگ فٹا فٹ سے آ جاؤ لیکن یا حمیتیا آپ کو کر لگتا ہے کہ لیسٹرین کا ہم لوگ کی ہلپ کریں گے کیا کرے گا نا سنچین لیسٹر پیسنوں کے لئے کچھ ہی بھی کر سکتا ہے اور میں نے سوچنا ہے کہ بھائی صاحب میں لیسٹر کو دوں گا پورے کے پورے دس کروڑ کیا بات کرو دس کروڑ کے اندر تو ہم لوگ پورے کا پورا گھر آ جائے گا یار گھر تو چوب دس کروڑ کے اندر آ سکتا ہے لیکن گھر کے اندر سیکرٹ دور تو نہیں آ سکتا نا اس لیے میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ لیسٹر جتنے پیسے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا لیکن دروازہ کھول کروں گا تو پھر یا ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ فٹا فٹ سے لیسٹر آنگل کو کور کرتے ہیں ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے سنچن ابھی یہ کیا کر رہا ہے یار گائز گاڑی واری ان لوگ کو چلانے آتی نہیں پتہ نہیں یہ لوگ سڑک پہ کیسے آ جاتے ہیں ایک نمبر کا پاگل ہے ہم لوگ کی گاڑی کو فور دیا اس نے یار میری گاڑی کا بھی نقصان ہوگا ہے چاپ گاڑی تو اس کی بھی کافی زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے کال کرنی ہے لیسٹر کو پتہ نہیں یہ گھر پہ ہوگا بھی یہاں پھر نہیں ویسے نارملی یہ صبح کو آٹھ بجے اٹھ تو جاتا ہے لیکن ابھی یہ میری کال نہیں پک کر رہا پتہ نہیں یار گائز کہیں ایسا نہ ہو کے سو رہا ہو مجھے تو لگتا ہے کہ لیسٹر کو کسی نے کڈنیپ کر لیا یار پاگل ہو گیا چاپ تو کیسے سوچ لیتا ہے یہ سب کچھ پتہ نہیں مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں لیسٹر کے کام بہت زیادہ عجیب سے مجھے لگ رہا ہے کہ کسی نے کڈنیپ کر لیا اس کو پتہ چل جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا لیکن یہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا ہے اب اگر لیسٹر کال نہیں اٹھائے گا تو پھر ہم لوگ کا کام کیسے بنے گا یار گائز کال اٹھانے چاہیے اس کو لیکن پتہ نہیں کیوں کال نہیں پک کر رہا ہے ویسے بھی ہم لوگ اس کے گھر کے پاس تو پہنچ گئے ہیں ایک کام کرتے ہیں نا کہ چلتے ہیں سیدھا لیسٹر کے گھر کے اندر بھائی صاحب یہ گھر کے اندر ہی ہوگا نہیں گاڑی کو کنٹرول کرنا کچھ زیادہ ہی مشکل ہے بٹ یار گائز ابھی ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور جب ٹائم نہیں ہوتا ہے نا تب ہم لوگ کو اپنی گاڑی کو تھوڑا سا تیز بھگانا ہوتا ہے ابھی تک تو ہم لوگ کی گاڑی کی سپیٹ کافی زیادہ تیز ہے اگر تو یہ کہیں پہ کریش ہو گئی اس کے بعد یا تو میں شیشے سے باہر جا کے گروں گا یا پھر سنچن گرے گا یہاں پھر چاپ مرے گا ایسے کیسے مروں گا گاڑی کو سنبھل کے چلاو یار سنبھل کے چلا رہا ہوں اور پہنچ گئے آرگائز فائنلی ہم لوگ لیسٹر کے پاس پہنچ گئے ہیں لیکن اس کی کونسی والی سٹریٹ ہے میرے خیال سے یہی والی سٹریٹ ہے ہاں یار گائز یہ بلکہ نہیں یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ ہونا ہے اس کے بعد سیدھا ہم لوگ پہنچیں گئے لیسٹر کے گھر مجھے تو ابھی تک ایسی فیلنگز آ رہے ہیں کہ لیسٹر کو کسی نے کڈنیپ کر لیا یار روک جا روک جا ابھی ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ لیسٹر کو کسی نے کڈنیپ کیا یا پھر نہیں تم لوگ کو ایک کام کرو کہ یہی پر رکو لیکن حمیدیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اچھا ٹھیک ہے سنچن آجا میرے ساتھ آجا ہم لوگ جا کے چیک کرتے ہیں کہ لیسٹر ہے یہاں پھر نہیں اس کے گھر کا دروازہ تو کھلا ہوئے ویسے نورملی لیسٹر اپنے گھر کے دروازے کو بند رکھتا ہے لیکن آج اس کا دروازہ کھلا ہوئے کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے جاتا ہوں آگے کی طرف سنچن تو ایک کام کر کے یہی پر روک جا لیکن حمیدیا میں آپ کے ساتھ چلوں گا اچھا چل ٹھیک ہے دھیرے دھیرے آجا مجھے یہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جو اپنے آل لیڈی ہم لوگ کو بول کے رکھا تھا کہ لیسٹر کو کسی نے کیڈنیپ کی ہے باٹ یار گائز یہ تو ادھر ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ڈراتا ہوں ہاں یار گائز سوچ رہا ہوں کہ لیسٹر کو ڈراؤں لیسٹر تمہارے اوپر اٹیک ہو چکا ہے ارے یا حمیدیا میں لیسٹر انکل تھی وہ کام کیا تھا اس کی مرے هذا کو کام کیا تھا اس کے اس پر میرا آنکھ نے کھلی لیکن یہ گولی کیوں مار turnaround کو مار دی گولی لیکن مجھے جو پگولی ویڈی صرف بولدیا پروس Nä کسا ہے اور ia لیسٹر سکتی ہیں وأڈراہ بولدگی میں میرا لہااں جو اگر تم نے میرا چا خوش دیا لیسٹر کچھ بھی نہیں ہوا دیکھو کرنا میرا ایک کام کرنا ہے بردے میں میں تمہیں پیسے دوں گا میں نے تمہارا کام کرنا ہے لیکن حامیٹی اگر تم نے میرا کام کر دیا تو پھر میں تمہیں پیسے دوں گا اچھا تم مجھے پیسے دو گے ٹھیک ہے بتاؤ کہ کام کونسا ہے کام یہ ہے کہ تم نے میرے لیے ایک گاڑی چوری کرنی ہے اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے پانچ کروڑ لیسٹر تم پانچ کروڑ کی بات کر رہے ہو میرے پاس ابھی لٹرلی میں پانچ سو کروڑ پڑے ہوئے ہیں لیکن تمہیں میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا اس کے بدلے میں تمہیں دوں گا پورے کے پورے دس کروڑ ہاں یہ دس کروڑ تو کافی زیادہ ہوتے ہیں کام کونسا ہے کام زیادہ مشکل نہیں ہے تم مجھے بس کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو کہ میرا دروازہ کھول دے دروازہ تو ویسے میں بھی کھول سکتا ہوں بتاؤ کہ کونسا دروازہ کھولنا ہے میرے گھر کے اندر کچھ دروازے ہیں لیسٹر جو کہ مجھ سے کھول نہیں رہے ہیں تم کھول سکتے ہو کیا ہاں ہمیٹی کھولنے کو کھول سکتا ہوں بتاؤ کہ دروازہ کونسا ہے دروازہ میرے گھر کے اندر ہے لیسٹر لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھولو گے کیسے میرے پاس ویپن ہے ہمیٹی ایک گولی ماروں گا دروازے کا لاک ٹوٹ جائے گا لیسٹر تم گولی کی بات کر رہے ہو میں نے ارپی جی کو بھی ٹرائے کر کے دیکھا ہے گرنیڈ لانچر کو ہر چیز میں نے ٹرائے کر کے دیکھ لی ہے لیکن یہ جو دروازہ ہے نا یہ ایسے تو نہیں کھولے گا تو پھر ہاں ہمیٹی ہم لوگ کیا کریں دیکھو لیسٹر میرے پاس ایک پلان ہے تم مجھے کوئی ایسا بندہ دے تو جو کہ لاکس کو کھولنے کا ایکسپرٹ ہو یا پھر تم بول سکتے ہو کہ لاکس کو توڑنے کا ایکسپرٹ ہو کیونکہ جو میرے گھر کے اندر دروازہ ہے نا اس کو ہم لوگ توڑ تو سکتے نہیں ہیں لیکن جو اس کا لاک ہے اگر ایک دفعہ ہم لوگوں نے وہ کھول لیا نا تو پھر ہم لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں لیکن ہاں میٹی دروازے کے پیچھے ایسی کیا چیز ہے جس کے بندے تم مجھے دس کروڑ دے رہے ہو لیسٹر وہ کہا ہے نا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ دروازے کے اندر کیا چیز ہے لیکن تم مجھے بندہ دے دو اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں اس بندے کی لوکیشن بتا رہا ہوں اور تم نے اس کو دینے ہے صرف اور صرف ایک کروڑ باقی کے نو کروڑ تو مجھے دے دو ٹھیک ہے لیسٹر نو کروڑ تمہارے اور ایک کروڑ اس بندے کے جلدی سے مجھے لوکیشن سنٹ کر دو لوکیشن میں نے سنٹ کر دی لیکن سمل کے وہ بندہ بہت خطناک ہے جتنا بھی خطناک کیوں نہ ہو یار گائز مجھ سے زیادہ خطناک تو لاؤس سنٹوس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ جلدی سے لیسٹر کی بتائیوی لوکیشن پر جا کے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کونسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ لیسٹر کیڈنیپ ہو چکا یار نہیں چاپ لیسٹر کیڈنیپ نہیں ہوا ہے لیکن لیسٹر نے مجھے ایک بندے کی لوکیشن دی ہے اور ساتھ میں لیسٹر نے مجھے ایسا بولا ہے کہ وہ بندہ کسی بھی دروازے کو کھول سکتا ہے تو پھر یا ہمیتیو ہم لوگ کو اس بندے کی حیب چاہی ہوگی اسی لیے تو سنچن میں جا رہا ہوں اس کے پاس اور اس کو میں نے دینے پورے کے پورے ایک کروڑ ویسے کیسے دن آگئے ہیں لاؤس سینٹوس کے اندر ایک چھوٹا سا لاک کھولنے کے لیے ہم لوگ کو ایک کروڑ دینے پڑھ رہے ہیں ایسے کیسے آپ اس کو چھوٹا لاک بول سکتے ہو وہ چھوٹا لاک نہیں ہے بلکہ وہ بہت زیادہ خطرناک لاک ہے ہاں لاک تو کافی زیادہ خطرناک ہے اور وہ دروازہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس لیے ہم لوگ کو اس بندے کے پاس تو جانا ہوگا لیکن اس کی لوکیشن یہاں سے تھوڑی سی دور ہے ایک کام کرتا ہوں نہ کہ یہاں سے ٹربو نکالتا ہوں بلکہ ایک منٹ سوچ رہا ہوں کہ یہ والی روڈ لے کے جاؤں لیکن یہاں خامدہ وہ بندہ کہاں پہ رہتا ہے سنچن وہ بندہ رہتا ہے ماؤنٹ چلیارڈ کے پاس ایک کام کرتا ہے نہ کہ یہاں سے بھگاتے ہیں گاڑی کو ویسے بھی ابھی ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوہ ٹربو نکالتا ہوں اور فائنلی دس گھنٹے کی محنت کے بعد میں ماؤنٹ چلیارڈ کے سامنے تو آ گیا ہوں لیکن ابھی دوسری سائیڈ پہ ہم لوگ کس طرح جائیں گے لیسٹر نے آپ کو سامنے کی لوکیشن بتائیے یا پھر پیچھے کی لوکیشن بتائیے چاپ لیسٹر نے مجھے لوکیشن بتائیے سامنے کی دیکھ تو یہ سامنے کی طرف گھر دکھائے دے رہنا ایر میں ایسے ایک گھر ایسا ہے جس کے اندر وہ بندہ رہتا ہے لیکن ابھی ہم لوگ وہاں تک جائیں گے کس طرح یہاں پر موٹر بائکس تو کھڑی ہیں بٹ ہم لوگ کو موٹر بائکس نہیں چاہیے ہم لوگ کو بوٹ چاہیے کوئی بھی ایک بوٹ مل گئے نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا تم لوگ کو کچھ دکھائے دے رہے کیا مجھے تو سامنے کی طرف صرف اسے پانی دکھائے دے رہے یار پانی تو مجھے بھی دکھائے دے رہا ہے چاہیے لیکن تجھے یہاں کہیں پہ کوئی بوٹ نہیں دکھ رہے کیا ایک دفعہ بس کوئی بوٹ مل گئے نا اس کے بعد ہم لوگ دوسری سائٹ پہ چلے جائیں گے لیکن میرے پاس ابھی ایک اور تھوڑا سا خطنا پلان ہے تو صحیح اور مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ والا پلان کام کرے گا چاہیے تو مجھے ایک بات بتا سامنے کی طرف تجھے کوئی جمپ دکھائے دے رہی ہے کیا جمپ تو نہیں دکھائے دے رہی ہے بلکہ مجھے یہاں پہ کوئی پتھر دکھائے دے رہا ہے نہیں نہیں یہ پتھر نہیں ہے چاہیے میرے خیال سے تو یہ جمپ ہے اور ایک منٹ ہاں یہ ہے تو پتھر لیکن یہ جمپ کا کام کرے گا اور یہ جمپ اگر ہم لوگوں نے تربو یوز کر کے لگا لی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا لگتا ہے کہ آپ پاگل واگل ہوگے ہم لوگ کی گاڑی ترہ دور جمپ نہیں لگا سکتی لگائے گی لگائے گی چاہ پھر یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور یہ میری پہلی گاڑی ہے اور اسی لیے میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں یہ جمپ تو لگا لے گی لیکن کام کافی زیادہ رسکی ہے یہاں تو ہم لوگ بچیں گے یاں پھر ہم لوگ مریں گے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ مریں گے کام کرتے گے کچھ اور سوچتے ہیں نہیں نہیں کچھ اور سوچنے کا ٹائم نہیں ہے چاہ دیکھ وہاں تک جانے کا ایک راستہ ہے تو صحیح لیکن وہ راستہ کافی زیادہ دور ہے ہم لوگ پیچھے سے گھوم کے وہاں پہ جانا پڑے گا اور اگر ہم لوگ وہاں سے گئے تو پھر ہم لوگ کو گھنٹے لگ جائیں گے ابھی میرے پاس ایک ہی آپشن ہے اور یہ آپشن ہے تو کافی زیادہ خطناک پتہ نہیں ہم لوگ بچیں گے یہاں پھر نہیں لیٹس گو بھائی سب جمپ تو لگا لی لیکن گئے ہم لوگ پانی کے اندر بلکہ ایک منٹ ہم لوگ کی گاڑی پانی سے باہر نکل گئی اب بس یہ کسی طریقے سے نیچے آ جائے اگر تو میں نے اس کو سیدھا لینڈ کیا تو پھر ہم لوگ بچ جائیں گے چاپ چیک کر مجھے تو وشواس نہیں آ رہا ہے اتنی زیادہ خطناک جمپ ہم لوگ کی گاڑی کیسے لگا سکتی ہے میں نے تو تجھے پہلے بتایا تھا چاپ یہ میری پنانی گاڑی ہے اور یہ کافی زیادہ اچھی ہے بٹ ابھی ہم لوگوں نے لیسٹر کے دوست کے پاس جانا ہے میرے خیال سے وہ یہاں سے نیچے کی طرف رہتا ہے بلکہ نہیں 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 یہ لوکیشن تو نہیں ہے اس کی تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں سنچن چیک کرنا لوکیشن یہ کیا ارے یا حمیدہ میری موبائل فون کے سگنلز نہیں آ رہے سگنلز کا تو یہاں پہ ایشو ہوتا ہے لیکن اس بندے کا نام لیسٹر نے مجھے بتایا تھا جان ابھی یہ جان میرے خیال سے تو یہ ہے ہاں بھائی صاحب یہ پاگلوں کی طرح ڈانس کر رہے نا میرے خیال سے یہ جان ہے مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ ایک جان کو میں نے نیچے گرا دیا ہے ابھی جیسے یہ یہاں سے ہٹے گا تو پھر ہم لوگ آگے جائیں گے ابھی بھائی صاحب دوبارہ گر گیا یہ لوگ ابھی کافی زیادہ گصہ کرنے والے ہیں چپ چاپ یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور یہ کیا کر رہے نہیں بھائی صاحب یہ تو ڈانس کر رہے جان نہیں ہو سکتا یہ ایک منٹ گاڑی سے نہیں اتارنا مجھے لگتا ہے کہ ان لوگ کو ایسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی گی اور رکو تم میں سے جان کون ہے ابھی تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے پلیز جان کا بتا دو بھاگ رہا ہے آر گائز رک گیا اس کو پاؤں پہ گولی لگ گئی ہے دیکھو میں نے جان سے ملنا ہے ابھی جان سے ملنا ہے تو پھر مجھے گولی کی ماری میں تمہیں ہسپیٹر لے جاؤں گا لیکن مجھے پلیز بتاؤ کہ جان کدھر ہے کون سے جان کی بات کر رہے ہو وہ جو لاک کھولتا ہے ہاں ہاں اسی جان کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک منٹ یہ کیا کر رہا ہے بھائی صاحب یہ میرے خیال سے کچھ ظاہر ہو رہی ہے مگر ایک منٹ ابھی چاپ پاگل ہو گیا کیا ارے یا حمیتہ یہ چاپ نہیں بلکہ یہ تو چاپ کا ڈبلیکیٹ ہے ایک سیکنڈ ابھی یہ کیا چیز ہے یہ ڈاگی مار رہا ہے سنچن کو مجھے اس کو ہلکی سی گولی مارنی ہوگی سنچن تو ٹھیک ہے کیا ارے یا حمیتہ یہ ڈاگی بہت زیادہ خطرناک ہے مار دیا سنچن کو ڈاگی نے مار دیا سنچن تو ٹھیک ہے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کا پلان تھوڑا سا خراب ہو گیا سنچن کو ڈاگی نے کٹ لیا ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے بتاؤ کہ جان کدھر ہے بتاتا ہوں بتاتا ہوں جان کو ملٹری والے لے کے چلے گئے ملٹری والے کون سے ملٹری والے لے کے چلے گئے یہ تو ہم لوگ کو نہیں بتا لیکن وہ جو پانی کی ملٹری ہوتی ہے نا وہ لوگ لے کے گئے پانی کی ملٹری یعنی کے نیوی والے ہم لوگ کو نیوی والوں کے پاس جانا ہوگا اور وہ لوگ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن سنچن تو کھڑا ہونا کیا کر رہا ہے ارے یا حمیتیا میں چل نہیں سکتا میری ٹانگ پہ اس وارے ڈوگی نے کٹ لیا ایک منٹ تو رکھ میں چاپ کا بندوبست کرتا ہوں چاپ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے سامنے کی طرف دیکھو کتنا زیادہ اوپی ویو آرہا ہے میں تو ویو کو انجوائی کر رہا ہوں پیچھے ڈوگی نے سنچن کو کٹ لیا ہے ایسے کیسے سنچن کو ڈوگی نے کٹ لیا مجھے بتاؤ کہ وہ ڈوگی کتر ہے میں اس کو کٹ لوں گا ڈوگی کو تو میں نے گولی مار دیا چاپ لیکن سنچن بچارا چل نہیں سکتا ہے سنچن کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ جان کا پتہ چلا یا پھر نہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ کوئی اچھی سی گاڑی لے کر آتا ہوں چاپ یہ گاڑی چل کیوں نہیں رہی ہے دروازہ کھول کے اس کے اندر بیٹھونا بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن بیٹھ نہیں پا رہا ہوں اس لگتا ہے کہ یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے ایک نمبر کی مبڑی گاڑی اس کا دروازہ نہیں کھول رہا ہے اوڈی سی گولیاں مارتا ہوں اور ابھی ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں بٹ نہیں یار گائز میں اس کے اندر بیٹھ نہیں پا رہا ہوں سنچن کی ٹانگ کو ڈوگی نے کٹ لیا ہے مجھے جلدی سے کوئی گاڑی لے کر آنی ہے چاپ تو جلدی سے سنچن کے پاس جا میں تب تک دیکھتا ہوں کہ یہاں کے یہاں پہ کوئی گاڑی ہے یہاں پہ نہیں سامنے سڑک سے گاڑیاں گزر تو رہی ہیں کوئی بھی اچھی سی گاڑی مل گئے تو پھر کام ہو جائے گا یار گائز لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو جان ہے اس کو ملٹری والے کیوں اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں اور یہ کوئی ایسی ویسی ملٹری نہیں ہے بھائی صاحب پولیس آگئی یہ پولیس والے بھی کچھ زیادہ پاگل ہیں اتنی سپیڈ سے گاڑی کون چلاتا ہے بھائی لگتا ہے کہ پولیس والا مر چکا ہے بلکہ نہیں یہاں پہ تو یہ لوگ فائٹ کر رہے ہیں اور ابھی مجھے ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے مجھے گاڑی چاہیے اور گاڑی آ رہی ہے فائنلی یار گائز ہم لوگ کو گاڑی مل چکی ہے چاچا جی تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلو آپ کو آپ کی گاڑی لاس سینٹوز کے اندر سے مل جائے گی ایک تو یہاں پہ ہر کوئی فائٹر ہے بھاگ گیا ہے آرگا ہے فائنلی چاچا جی بھاگ گیا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں نا کہ جلدی سے جا کے سنچن کو پک کرتا ہوں پتہ نہیں اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی جلدی 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 ایک منٹ سنچن کدھر گیا یہ رہا سنچن تو ادھر ہے لیکن یہ ایک پگ میری گاڑی کے نیچے آ چکا ہے لگتا ہے کہ مر گیا پاس سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ یہ جان ابھی ہم لوگ کو ملے گا کس طرح میں تو بولتا ہوں کہ جان کو چھوڑو ہم لوگ دروازے کو خود ہی کھول لیں گے ہم لوگ کے بس کی بات نہیں ہے چاپ ہم لوگ دروازے کو کس طرح کھولیں گے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ دروازے کے اوپر سٹیکی بام لگائیں گے اس کے بعد دروازہ کھول جائے گا تو سٹیکی بام کی بات کر چاپ یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھولے گا ہم لوگ کو جلدی سے اس بندے کو بچانے کے لئے جانا ہے لیکن تم دونوں کو یہ پتہ ہے کہ نیوی ہیڈکوارٹر کدھر ہے پتہ ہے پتہ ہے مجھے پتہ ہے پانی کی بیچ میں ان لوگ کی ایک میلی کی شپ ہے یار اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ملیٹری والوں نے جان کو پانی کی بیچ میں آریسٹ کر کے رکھا ہے اور جان کو بچانا ایک کافی زیادہ مشکل کام ہے بھائی صاحب پتہ نہیں ہم لوگ سے ہوگا یہاں پھر نہیں کبھی بھی نہیں ہوگا میں تو بولتا ہوں کہ جان کو بھول جاؤ یار جان کو بھول جاؤں گا تو پھر چاپ دروازہ کس طرح کھولے گا اتنی زیادہ دروازے کھول لیے میرے خیال سے اتنا کافی رہ گا نہیں نہیں چاپ اتنا کافی نہیں رہ گا ہم لوگ کو دروازے کو کھولنا ہوگا مگر ایک منٹ لگتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کچھ زیادہ برا ہوگا یہ بندہ زندہ ہے اوہ بھائی صاحب مجھے لگا تھا کہ یہ مر چکا ہوگا لیکن یہ بندہ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ابھی کیا کر رہا ہے میرے خیال سے مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے لیکن میں تو نکلتا ہوں یہاں سے ہاں بھائی صاحب لیکن یہ مجھے فالو کیوں کر رہا ہے ابے ایک منٹ یہ تو لٹرلی میں مجھے فالو کر رہا ہے لیکن چلا گیا فائنلی یار گائز یہ چلا گیا لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں جب میں نے اس کو گاڑی سے ٹکر ماری تھی تب یہ دوسری سائیڈ پہ جا رہا تھا اور جیسے ہی اس کو ٹکر لگی یہ واپس جانے لگ گیا یار گائز لگتا ہے کہ اس کو سر پہ چوٹ آ گئی ہے لیکن ہم لوگ کا کام اس سے نہیں ہے ہم لوگ کا کام جان سے جلدی سے ہم لوگ جان کے پاس چلتے ہیں ایسے کیسے جان کے پاس چلتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی بوٹ چاہیے ہوگی یار ہاں چاپ یہاں تو ہم لوگ کو بوٹ چاہیے ہوگی یا پھر کوئی نہ کوئی ایروپلین چاہیے ہوگا لیکن ابھی یہ ایروپلین یا پھر بوٹ ہم لوگ کو ملے گی کہاں سے مجھے ایک جگہ پتہ تو ہے وہاں پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایروپلین تو کھڑا ہوتا ہے اور اگر ایک دفعہ مجھے ایروپلین مل گیا تو پھر اس کے بعد کام ہو جائے گا مل گیا فائنلی یار گائز ایروپلین مجھے مل گیا ابھی سنچنو چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ چپ چپ یہ والی گاڑی لے کے گھر جاؤ میں دو منٹ میں واپس آتا ہوں لاؤس سنٹوس کے نیوی والے آپ کو اتنا زیادہ ماریں گے نہ کہ آپ کی عقل ٹھکاریں لگ جائے گی وہ تو مجھے پتہ ہے چپ لیکن وہ کیا ہے نہ کہ دروازہ کھولنے کے لیے مجھے جانا ہوگا تو پھر یا ہمیتے آپ ایک کام کرو کہ مجھے ساتھ میں لے کے چلو سنچن اگر تجھے ساتھ میں لے کے چلا گیا نہ تو پھر اس کے بعد مجھے تجھے بھی بچانا پڑ جائے گا ایک کام کرو کہ تم دو رو گھر جاؤ ویسے بھی میں بس دو منٹ میں واپس آ جاؤں گا مگر ایک منٹ یہ یہاں پہ کیا کری ہے ابے بھائی صاحب یہ کیا کر دیا اس نے ایرو پلین کو ٹکر مار دی پتہ نہیں اب یہ فلائک کرے گا یہاں پہ نہیں اور لیڈی آر قائد اس کی کنڈیشن بہت زیادہ بری ہے مگر ایک منٹ تمہیں کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں کہ وہ ہر کوئی پنگا لیتا ہے مجھ سے لیکن خیر کوئی بات نہیں اس کو تو ہم لوگوں نے مار دیا ہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے یہاں سے نکلنے کا سنچن اور چاپ تم لوگ گھر جاؤ میں بس دو منٹ کے اندر اندر واپس آ رہا ہوں میں تو آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ کام بہت زیادہ رسکی آپ کی جان بھی جا سکتی ہے یار میری جان کو چھوڑ چاپ یہ بتا کے سنچن کدھر ہے ارے یا حمیدیا میں تو گولی کی آواز سنکے گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ٹھیک ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھ سنچن گاڑی کو سٹارٹ کرو اور چاپ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا میں ایک کام کرتا ہوں کہ اس والے ایروپلین کو یہاں سے ٹیک آف کرتا ہوں ویسے اس کی کنڈیشن زیادہ اچھی تو نہیں ہے لیکن یہ ٹیک آف کرے گا چلو 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 فائنلی یار گائز ایروپلین نے ٹیک آف کر لیا ہے ابھی مجھے جانا ہے نیوی ہیٹ کارٹرز کے اندر کافی زیادہ مشکل کام ہے اور وہاں سے میں نے اس بندے کو بچا کے لے کر آنا ہے کام تو کافی زیادہ خطرہ کے پتہ نہیں ہے گائز میں بچوں گا یہاں پھر نہیں لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے اور جب آپشن نہیں ہوتی ہے تو پھر بھائی صاحب ہم لوگ کو خطرہ کام تو کرنے پڑتے ہیں ویسے بھی ابھی تک تو یہ والے ایروپلین کافی زیادہ اچھا تو نہیں فلائے کر رہا لیکن یہ فلائے کر رہا ہے اور بیچ بیچ میں جب ہوا تیز ہوتی ہے نا یہ والے ایروپلین ہلنے شروع کر دیتا ہے ابھی دیکھو لٹرولی میار گائز یہ کافی زیادہ کام پر رہا ہے اور اگر تو یہ والے ہیلیکاپٹر یہاں سے نیچے گریا تو پھر اس کے بعد میرا کچھ بھی نہیں بچے گا ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو یہاں سے لے کے جاتا ہوں یہ شاٹ کٹ ٹھیک رہے گا لیسٹر کی کال آ رہی ہے پیسے تو میں نے اس کو سینٹ کر دیئے تھے ہاں لیسٹر بولو کیا ہوا ہاں میٹی جان کا پتا چلا کیا ہاں جان کا پتا چل گیا ہے جان کو لاؤس سینٹوز کی نیوی اٹھا کے لے کے چلی گئی ہے نیوی اٹھا کے لے کے چلی گئی ہے تو تم کیا کر رہے ہو میں جا رہا ہوں جان کو بچانے کے لیے لگتا ہے کہ ہاں میٹی تم پاگل ہو گئے اور لاؤس سینٹوز کی نیوی بہت زیادہ خطناک ہے پتا ہے لیسٹر مجھے سب کچھ پتا ہے لیکن وہ کہنا ہے کہ میرے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے تو مجھے بتا سکتے ہو کہ دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا ابھی لیسٹر بتا تو رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں کہ دروازے کے پیچھے کیا چیز ہے تو پھر تم یہ اتنے خطناک جگہ پہ کیوں جا رہے ہو خطناک جگہ پہ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے جان کو ریسکیو کرنا ہے پاگل ہو گئے آمی ٹیم میں تو بولتا ہوں کہ واپس جاؤں نہیں نہیں لیسٹر واپس سینٹ جاؤں گا کیونکہ سامنے کے طرف مجھے نیوی ہیڈکوارٹرز دکھائی دے رہا ہے ایک کام کرتا ہونا کہ میں تمہیں کال کرتا ہوں پانچ منٹ کے اندر کال کرتا ہوں تمہیں چلو ٹھیک ہے اگر پانچ منٹ میں تمہاری کال نہیں آئی تو پھر میں یہ سمجھ لوں کہ تم مر گئے ٹھیک ہے لیسٹر تمہیں جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لینا لیکن ابھی مجھے فوکس کرنے دو سامنے کے طرف ہے نیوی ہیڈکوارٹرز یہ لوگ ہوتے تو کافی زیادہ خطر آکے ہیں لیکن میرے پاس ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے ایروپین کو لے کے جاتا ہوں کام کافی زیادہ رزقی ہے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن ویپنز ہیں میرے پاس سارے کے سارے ویپنز میں نے اپنے پاس رکھے ہیں مگر ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہ تو پورا کا پورا نیوی ہیڈکوارٹرز خالی ہے لیکن یہ خالی کیسے ہو سکتا ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ایروپین کو یہاں پر لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ یہ خالی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا بٹ یہاں پر ان لوگ کے فائٹ ایجرز آلیڈی پارک ہوئے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے اس والے ایروپین کو میں پارک کر دیتا ہوں یہاں پر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جان ہے تو ہے کدھر مجھے تو لگتا ہے کہ اندر ہوگا کیونکہ باہر تو ان لوگ کا کوئی بھی بندہ نہیں ہوتا مگر ایک منٹ سامنے کی طرف یہ ان لوگ کا کنٹرول روم ہے لگتا ہے کہ مجھ سے تھوڑی سی گلتی ہو گئی بلکہ تھوڑی سی نہیں آرگا اس کافی زیادہ بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے سامنے کی طرف گولی نہیں چلانے چاہیے تھی یہاں پہ یہ پولیس والے کیا کر رہے ہیں کام کر دوں کہ ان لوگ کو یہیں سے گولی مار دیتا ہوں گئے سارے کے سارے پولیس والے گئے اور ان لوگ کا ڈرائیور بھی نہیں ڈرائیور بھی گیا فائنلی یار گائز ڈرائیور گیا کام سے اور یہ والا ہیلیکاپٹر بھی یہاں پہ کریش ہو چکا ہے مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے نہیں بھائی صاحب یہ بہت زیادہ گندہ ڈیسیجن تھا ہم لوگ کا لیکن ابھی جان کو بچانے کے لئے یہ سب कُچھ تو کرنا پڑے گیا کام کرتا ہوں کہ اس کو بھی بلاس کرتا ہوں راکٹ لاؤنچر بچ گیا گیا بلکہ یہ تو گیا کام سے ابھی ایک ادھر بھی ہے جلدی اس کو بھی بلاس کرتا ہوں یہ بھی گیا اور لیڈی ہم لوگوں نے یہاں پہ کافی زیادہ نقصان کر لیا اب بھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا بھائی صاحب ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے اور یہ بھی گیا چلو 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 جلدی 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 لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں یہاں پہ مجھے کوئی بھی ملٹری والا کیوں نہیں دکھائے دے رہا ہے یہ تو ملٹری بیس ہے نا بلکہ ملٹری بیس ہم لوگ نہیں بولیں گے یہ نیوی ہیڈکوارٹر ہے تو پھر نیوی ہیڈکوارٹر کے اندر مجھے کوئی نیوی کا بندہ کیوں نہیں دکھائے دے رہا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ نیچے جاتا ہوں بلکہ نہیں نیچے نہیں مجھے جانا ہوگا ان لوگ کے ٹاور کے اندر فٹا فٹ سے اوپر جا کے چک کرتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن مجھے اپنی گن کو چینج کرنا ہے ابھی دھیرے دھیرے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن جان کو بچانا ہے جان تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا ابھی جان کدھر ہو تم تمہیں بچانے کے لیے آئے ہوں میں نہیں جواب دے رہا میرے خیال سے ابھی بھائی صاحب دکھ گئے میں بھی کہوں کہ ابھی تک مجھے کوئی ملٹری والا کیوں نہیں دکھائے دے رہا ہے اور ابھی مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں ایک کام کرتا ہوں نہ کہ بھاگ کیا یہاں پہ میں نے ایک ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو لٹرلی میں کچھ زیادہ خطر آکے لیکن مجھ سے نہیں بچیں گے اپنے آپ کو یہ لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں یار گائز فائٹنگ ٹیکنکس تو ہیں ان کے پاس اور ایک ملٹری والے کو تو میں نے گولی مار دی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ باقی کدھر ہیں یہاں سے نیچے جانے کا فائدہ نہیں ہے یہ گولیاں کان سے آ رہی ہیں یہ سارے کے سارے ملٹری والے بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں یار گائز پتہ نہیں کان سے گولیاں مار رہے ہیں ایک کام کرتا ہوں نہ کہ دیرے دیرے جاتا ہوں آگے کی طرف اور ابھی یہاں پہ ویٹ کرتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک منٹ بھائی صاحب یہ کتنے زیادہ ہیں لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا لیٹرلی میار گائز مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا نیچے کی طرف مجھے تھوڑے سے ملٹری والے دکھائی دیرے ہیں مجھے پہلے لگا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن نہیں بھائی صاحب ملٹری والے ہیں یہاں پہ اور ایک نہیں یہ لوگ کافی زیادہ ہیں ان سب کو مجھے مارنا ہوگا لیکن دیکھتا تھا ہے کہ میرے پاس صرف اور صرف شاٹ گن ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ابھی چلتے ہیں اوپر والی سائٹ پہ یہ لوگ بہت زیادہ خطر آگے ہیں پتہ نہیں اب یہ جان کدھر ہوگا جواب بھی تو نہیں دے رہا ہے تھوڑا سا اور اوپر جا کے چیک کرتا ہوں میرے خیال سے ملٹری والے اتنے ہی تھے کیونکہ ویسے بھی یہ نیوی ہیڈکوارٹرز ہیں یہاں پہ ابھی کتنے ہی ملٹری والے ہوں گے تھوڑا سا آگے جا کے پھر بھی ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں مگر ایک منٹ یہاں پہ اور بھی ہیں اور مر گئے یہ تم جان ہو کیا ہاں میں جان ہوں ٹھیک ہے تو پھر جان چلو میرے ساتھ مگر یہ کہاں سے آ گیا پتہ نہیں بھائی صاحب کتنے زیادہ ہیں یہ لوگ میرے پیچھے کھڑاوا تھا اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا چلو جان میں تمہیں بچانے کے لیے آ چکا ہوں میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں گا تم ہو کون مجھے لیسٹر نے بھیجا ہے تمہیں دروازہ کھولنا ہے بس اے دروازہ دروازہ ہی تو کھولتا ہوں میں اور کیا کرتا ہوں اچھا تو ٹھیک ہے نا چلو میرے ساتھ دروازہ کھولو چلو ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ نکلیں گے کیسے یہاں سے یہ سارا کا سارا پلین میں نے بنا کر رکھے تم جلدی سے میرے ساتھ چلو تمہارا پلین یہاں پہ کام نہیں کرے گا لڑکے میرا پلین کام کرے گا ٹھیک ہے تو پھر بتاؤ کہ تمہارا پلین کون سے ہے میرا پلین یہ ہے کہ ہم لوگ کو سب سے پہلے اسوری شپ کی بیسمنٹ میں جانا ہے اور پھر وہاں پہ ہم لوگ کو ملے گا ایک ایرو پلین جس کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ نکل جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر چلو نا جان ابھی تم چلو گے تو ہم لوگ نکلیں گے نا یہاں سے اور تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم سچ مچ میں جان ہی ہو نا ہاں ہاں جان ہی ہوں سارے کے سارے دروازوں کے تالے توڑ سکتا ہوں تالے توڑنے نہیں ہیں تالے کو کھولنا ہے ہم لوگوں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرا کام ہے تم چلو اچھا ٹھیک ہے آج جو میں نے تمہاری جان بچا لی ہے مجھے دھوکہ مت دینا جان کبھی بھی اپنے دوستوں کو دھوکہ نہیں دیتا تو پھر کہاں پہ چلا گیا یہ آ رہا ہے دیرے دیرے آ رہا ہے لیکن یہ کافی زیادہ بڑھا ہے مجھے لگا تھا کہ کوئی ینگ سا بندہ ہوگا لیکن نہیں اس کی ایج کافی زیادہ ہے ایج میں کیا رکھا ہے لڑکے ٹیلنٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے مجھے تمہارا صرف ٹیلنٹ ہی چاہیے لیکن یہ جگہ خطرناک ہے اور تم کیا بول رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بیسمنٹ میں جانا ہے کیا تم نے بالکل ٹھیک بولا ہم لوگوں نے بیسمنٹ میں جانا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے بیسمنٹ میں بھی جا کے چیک کر لیتے ہیں لیکن یہ جگہ بلکل بھی سیف نہیں ہے کسی بھی سمیں یہاں پہ کوئی بھی ملٹری والا آ سکتا ہے لیکن ابھی کہاں پہ رہ گیا جان تم ہو کدھر آ رہا ہوں آ رہا ہوں تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو چل آگے اچھا ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں ویسے پتہ نہیں یار گائز یہ کام کرے گا بھی یہاں پہ نہیں میرے خیال سے تو ہم لوگ بیسمنٹ میں پہنچ گئے ہیں مگر یہاں پہ کتنے زیادہ فائٹر جٹس ہیں ان میں سے ہم لوگوں نے کسی کو بھی چوزنے کرنا تو یہاں سے آگے چل میں تو چل رہا ہوں لیکن تم اتنا سلو کیوں چل رہے ہو کیوں کہ یہ میرا چلنے کا سٹائل ہے پتہ نہیں کیسے سٹائل ہیں جان کے بھی یار گائز میں تو یہاں سے جمپ لگا کے نیچے جانے والا ہوں اور چاچا جی تم یہ سیڑھی پکڑ کے نیچے آو ہاں یہ چاچا جی کیا ہوتا ہے اچھا یہ اب بھاگ گیا لگتا ہے کہ جان بھاگ گیا نہیں بھائی صاحب یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں سے گسہ ہے اور یہ یہاں سے نکل گیا فائنلی یار گائز جان نیچے آگیا ہے ابھی بتاؤ یہ تم اس کی بات کر رہے ہو کیا یہی تو ہے وہ ایروپلین جو کہ ہم لوگ کو یہاں سے باہر نکالے گا کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے بائی صاحب ماننا پڑے گا بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے آج ہو جان فٹا فٹ سے بیٹھو اندر آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فائٹر جیٹ کو فلائی کس طرح کرتے ہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے سب کچھ پتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن دروازہ اوپن کرو گے نا تم کر لوں گا کر لوں گا سب کچھ کروں گا سیدھا اس جگہ پہ چلو جہاں پہ تالے کو توڑنا ہے ابے چاچا جی تالے کو توڑنا نہیں ہے تالے کو کھولنا ہے چاچا جی نہیں ہوں جان ہوں انکل جان بھلا مجھے اچھا ٹھیک ہے انکل جان پھر آپ ایک کام کرو کہ ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ابھی ہم لوگ یہاں سے ٹیک آف کرنے والے ہیں بھائی صاحب یہ ایرو پلین کچھ زیادہ ہی اوپی ہے لٹرلی میں یہ کچھ زیادہ ہی اوپی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ گرے گا بچ گئے ہم لوگ مجھے لگا تھا کہ یہ نیچے جائے گا بٹ میں نے اس کو بچا لیا ہے ابھی ایک کام کرتے ہیں نہ کہ لے کے چلتے ہیں اس کو لاس سانٹوز کے اندر کافی زیادہ اچھا ہے یہ مجھے لگا تھا کہ کوئی عجیب سا ایرو پلین ہوگا بٹ نہیں یہ فائٹ اجٹ کچھ زیادہ ہی اوپی ہے اور اس کو فلائے کر کے بھی کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے لیکن وہ کہنا کہ ابھی ہم لوگوں نے اپنے گھر جانا ہے اور ایرو پلین کے ساتھ ہم لوگ زیادہ مستی نہیں کرنے والے ہیں جان تم ریڈی ہو کیا میں تو ریڈی ہوں ٹربو نکال کے جاؤ مجھ سے بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا ویٹ تو مجھ سے بھی نہیں ہو رہا پتہ نہیں یار گائز دروازے کے پیچھے کیا ہی ہوگا لیکن ہم لوگ کے پاس جان آ چکا ہے اور جان بول رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے دروازے کھول سکتا ہے دروازے نہیں میں لاک کھول سکتا ہوں کیا مطلب لاک کھول سکتا ہوں وہ جو لاک ہے وہ دروازے پہ لگا ہے اسی لیے تو میں نے بولا ہے کہ میں سارے کے سارے لاک کھول سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے پتہ نہیں یار گائز یہ کیا ہی بول رہا ہے اگر تم نے میرا کام نہیں کیا نا جان اس کے بعد میں ملٹری والوں کو کال کروں گا ارے کھولوں گا کھولوں گا سب دروازے کھولوں گا تمہارا گھر کدھر ہے میرا گھر تو یہ بلکل سامنے والی سائٹ پر ہے تمہارے پاس ساری کی ساری چیزیں ہیں کیا چیزوں کی کیا ضرورت ہے سارا کا سارا کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن بچ گئے ہم لوگ مجھے لگاتا کہ یہ بلاسٹ ہو جائے گا لیکن لاز سینٹوس ملٹری کا یہ والا فائٹر جیٹ کچھ زیادہ ہی اوپی ہے ابھی کیا بولتے ہو جان اترو نا ایسے کیسے اترو مجھے اپنے گھر کے باہر لے کے چلو اچھا چلو ٹھیک ہے گھر کے باہر ہم لوگ کا ایروپلین آ چکا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو یہاں پہ پار کرتا ہوں ویسے بھی یارگا اس یہ بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہے لیکن ایک منٹ یہ کافی زیادہ بڑا ہے سائز میں اور میرے گھر کی چھت کے اوپر تو یہ نہیں آ پائے گا اس لیے کام کرتا ہوں کہ یہاں پہ لے کے جاتا ہوں میرے خیال سے ابھی کافی ہے بلکہ نہیں مجھے اپنے ایروپلین کو یہاں سے تھوڑا سا سٹریٹ لے کے جانا ہے اس کے بعد ابھی میں اس کو ریورس کر کے پارک کروں گا ہاں یارگایز یہ چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کے لیے ایک کام کرتا ہوں کہ ابھی یہاں سے اس کو پیچھے لے کے جاتا ہوں لیکن یہ نیچے کیوں نہیں ہو رہا ہے ایک نٹ یہ کیا چیز ہے یارگایز یہ ایروپلین پیچھے سے اوپر ہو گیا ہے ہوتا ہے بلکل ایسے بھی ہوتا ہے لیکن اب کیا کرو گے تم یہ تو میں سوچ رہا ہوں مجھے یہ والا ایروپلین بھی چاہیے ہوگا کافی زیادہ اچھا لگ رہے نا اس لیے سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اور یہ نیچے ہو گیا تھا لیکن دوبارہ نکل گیا پتہ نہیں یارگایز اب یہ کیسے جائے گا اندر تھوڑا سا اور لے کے جاتا ہوں آگے بلکہ نہیں اس والے ایروپلین کو ہم لوگ اپنے گیرش کے اندر نہیں لے کے جا سکتے ہیں کافی زیادہ مشکل ہے اس لیے کام کرتا ہوں نا کہ یہیں پہ سیدھا کر کے پارک کر دیتا ہوں مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے کیونکہ ہم لوگ اگر کسی بھی فائٹے جیٹ کو اتنا زیادہ ٹچ کرے نا کسی جگہ پہ تو پھر وہ فٹ جاتا ہے لیکن یہ والا فائٹے جیٹ اچھا یار گائز کافی زیادہ ڈیفرنٹ بھی ہے اور آ جاؤ چاچا جی چلیں ہم لوگ اندر ارے یہ چاچا جی نہیں ہے میرا نام میرا نام جان ہے اچھا ٹھیک ہے انکل جان آ جاؤ جلدی سے دروازہ کھولو سنچن اور چاپ پتہ نہیں گھر پہ آئے ہیں واپس یہاں پہ نہیں باہر گاڑی تو نہیں تھی اور یہ رہے سنچن اور چاپ تم لوگ آ گئے کیا ہم لوگ تو آ گئے لیکن یہ جان کدھر ہے یار جان چاپ ہم لوگ کے بلکل پیچھے کھڑا تھا نا کدھر گیا ارے یا حمد پہ لگتے کہ جان انکل بھاگ گئے ایسے کیسے بھاگ گیا سنچن پاگل ہو گیا کیا جان کو بہت زیادہ مشکل سے لے کر آیا تھا میں کدھر گیا اگر تو اس نے مجھے دھوکہ دیا تو یہ رہا ابے چاچا جی چلو نا میرے ساتھ پہلے بولو کہ انکل جان پلیز فالو می ٹھیک ہے انکل جان پلیز فالو می جلدی کرو ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم چلو میں آ رہا ہوں مجھے تو اس چاچا جی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یار گئے اس کی ایج دیکھو اور اس کی باتیں دیکھو اتنی زیادہ رسپیکٹ دے رہا ہوں چاچا جی بولو لیکن بولو کہ انکل جان بولو مجھے ٹھیک ہے انکل جان بھی ٹھیک ہے انکل جان آ جاؤ جلدی کرو ٹائم نہیں ہے ارے دیکھو پہلے دروازہ دیکھوں گا اس کے بعد بتاؤں گا کہ کھول سکتا ہوں یا پھر نہیں کیا مطلب کھول سکتا ہوں یا پھر نہیں چاچا جی زندہ نہیں رہنا کہ تم نے دوبارہ اگر تم نے مجھے چاچا جی بولا تو پھر اس کے بعد میں چلا جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے انکل جون آجاؤ پلیس جلدی سے آجاؤ بہت زیادہ نکھرے کر رہے لیکن کیا کریں آرگائز نکھرے اٹھانے پڑیں گے کدھر گیا یہ آگا ہے آرگائز فائنلی آ چکا ہے اچھا تو یہ دروازہ ہے آنا انکل یہ دروازہ ہے آپ اس کو کھول سکتے ہو کیا لاس سینٹوس کے اندر کوئی ایسا دروازہ بنا ہی نہیں ہے جس کو میں کھول نہ پاؤں ٹھیک ہے تو پھر انکل آپ سٹارٹ کرو اس کو کھولو گے کیسے ہاتھ کی صفائی ہے میرے پاس اپنے ہاتھوں سے اس کے لاک کو کھولوں گا اور تم مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم لوگ کو دروازے کا لاک دکھائی دے رہا کیا دروازے کا لاک ابھی بھائی صاحب دروازے کا تو لاک ہے ہی نہیں تو پھر کھولو دروازے کو دروازہ نہیں کھولا نا مجھ سے یہ والا دروازہ تو بہت زیادہ پرانا ہے اور میں نے اپنی جوانی میں اس طرح کے بہت دروازوں کو کھولا ہوا ہے ابھی یہ دروازہ تو میں کھول لوں گا لیکن بدلے میں مجھے کیا دوگے آپ کو میں دے دوں گا ایک کروڑ دوں گا کیونکہ لیسٹر نے مجھے بولا تھا کہ میں نے آپ کو ایک کروڑ دینے ایک کروڑ اچھی رکا میں کرتا ہوں کرتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں تمہارا جلدی کرو انکل جان جلدی کرو ٹائم نہیں ہے اور مجھ سے بالکل بھی ویٹ نہیں اور اب پتہ نہیں اس کے اندر کیا چیز ہوگی رکو رکو میں کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں یہ کیا کر رہا ہے اس دروازہ اس سے کھولے گا بھی یہاں پہ نہیں کھولے گا کھولے گا دروازہ کھولے گا تھوڑا سا ٹائم چاہیے مجھے ٹھیک ہے انکل جان پورا کا پورا ٹائم ہے آپ کے پاس لیکن پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا ویسے یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تم جا کے سو جاؤ جیسے دروازہ کھولے گا بلا لوں گا تمہیں اچھا چلو ٹھیک ہے انکل جان لگا وہ ہے آرگائز دروازہ تو یہ کھول کے رہ گا میں کام کرتا ہوں کہ تب تک یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتا ہوں ویسے بھی دروازہ کھلنے والا ہے یہ ایک دم سے پانی کہاں سے آ رہا ہے آرگائز بارش ہو رہی اور ایک منٹ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں رات ہو گئی یہ کیا سنچن اور چاپ کہاں پر ہیں ان لوگوں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں یہاں پہ تو یہ لوگ نہیں ہیں تو پھر یہ لوگ گئے تو گئے کدھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انکل جان کدھر ہے صبح کو لیٹا تھا یہاں پہ اور رات ہو گئی لیکن یہ انکل جان نہیں ہے یہاں پہ اور ایک منٹ یہ رہا ہاں بھائی انکل دروازہ کھولے گا یہاں پہ نہیں کھولے گا کھولے گا بس یہ ایک منٹ دے دو مجھے اچھا ٹھیک ہے سنچن اور چاپ تم لوگ کیا کر رہے ہو ارے ہاں ہمیں پہ یہ انکل جان بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے وہ تو مجھے پتا ہے کہ سنچن یہ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہے اور ابھی یہ بول رہا ہے کہ اس کو ایک منٹ کا ٹائم چاہیے ہے ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو ایک منٹ کا ٹائم دے دیتے ہیں آرگیز اس کے بات دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے موسم تو کافی زیادہ اچھا ہے لیکن رات ہو گئی ہے کہ ٹائم چیک کرتا ہوں ابھی نہیں بھائی صاحب رات تو گئی صبح ہونے والی ہے صبح کے پانچ بجنے والے ہیں اور یہ انکل جان ابھی تک کام کر رہا ہے پتہ نہیں دروازہ کھولے گا بھی یہاں پہ نہیں آمیٹی جلدی سے یہاں پر آؤ آرہا ہوں آرہا ہوں لگتا ہے کہ دروازہ کھول گیا یار گائز کافی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے دیکھو میں نے اپنے کیلکولیشنز تو کر لی ہیں لیکن یہ دروازہ پتہ نے کیوں کھول نہیں رہا انکل دیکھو آپ نے بولا ہے کہ آپ کے زمانے کا دروازہ ہے پلیز کھول کے دو کوشش کر رہا ہوں لیکن بتانے کیوں کھول نہیں پا رہا اچھا چلو ٹھیک ہے ایک منٹ رکو انکل میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کھولے گا آپ سب لوگ یار گائز ایک کام کرو کہ ابھی کے ابھی جا کے ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے دور اوپن لکھ دینا جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبسکرائب کرو گے اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے دور اوپن لکھو گے تو یہ دروازہ کھول جائے گا ارے یہی تو مجھے چاہیے تھا تمہارے پاس کوئی پاورز ہیں کیا ہاں میرے پاس اپنے سبسکرائبرز کا پاور ہے اور مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کے چینل کو سبسکرائب کرو گے اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے دور اوپن لکھو گے تو پھر دروازہ کھول جائے گا کم از کم بھی دس کومنٹ چاہیے مجھے ارے یا ہمیں پہ ہم لوگ کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کو سپورٹ ہے تو پھر یہ دروازہ تو کھل جائے گا پتہ ہے سنچن کھل جائے گا ابھی تھوڑی دیر کے اندر دروازہ کھلنے والا ہے مجھے تو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے پتہ نہیں دروازے کے پیچھے کیا چیز ہوگی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے گاڑی مل جائے نہ اگر مزا آ جائے گا یار گائز میرا سپنہ ہے کہ گاڑی ملے ہم لوگ کو جاؤ ہمیٹی دروازہ کھول دیا میں نے اور ایک بات یاد رہے یہ سب کچھ تمہارے سبسکرائبرز کی وجہ سے ہوا ہے مجھے پتہ تھا کہ یار گائز یہ دروازہ ہم لوگ ضرور کھولیں گے تو پھر یا ہمیٹی ابھی سب سے پہلے میں جاؤں گا نئی سنچن دیکھ بہت زیادہ میں نے سے دروازہ کھول ہے تو سب سے پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد چاپ جائے گا اور پھر چاچا جی آپ جاؤ گھر اچھا ٹھیک ہے میرے ایک کروڑ تو دے دو تمہارے ایک کروڑ سنچن اور چاپ تم لوگ جا کے انکل کو ایک کروڑ پر دے دو میں تب تک جا کے چیک کرتا ہوں کہ اس سیکرٹ ڈور کے پیچھے کیا ہے کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے دروازے سے باہر تو میں آ چکا ہوں بٹی آر گائز یہ کیا چیز ہے یہ جگہ تو کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور یہ کس طرح کا بٹ اپ ہے ابے بھائی صاحب پتہ نہیں یہ کیا چیز ہوگی اور یہ لائٹ کس طرح کی ہے آج سے پہلے کبھی اس طرح کی لائٹ نہیں دیکھی میں نے اور ایک منٹ ابے بھائی صاحب یہ ٹرانسپینٹ ہے کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا جو بھی ہے بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ پیچھے کی طرف گولڈ دیکھو کتنا زیادہ گولڈ پڑا ہے اور بھائی صاحب یہ دیکھو مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ گاڑی کون سی ہے لیکن جا کے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم لوگ گاڑی بھی دیکھ لیں گے لیکن اس سے پہلے چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے میرے خیال سے تو یہ کوئی نہ کوئی آفیس ہے اور میرے گھر کے اندر سیکرٹ ڈور کے پیچھے آفیس کیا کر رہا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا پتہ نہیں یار گائے جو بھی ہے مجھے چاہیے گاڑی لیکن گاڑی ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے یار گائے سلال یہ دیکھو یہاں پہ کتنا زیادہ گولڈ ہے اور گولڈ کی تو دکت ہے نہیں کیونکہ گولڈ تو میرے پاس پہلے بھی تھا لیکن یہ گاڑی میرے پاس پہلے نہیں تھی بھائی صاحب یہ جگہ دیکھنے میں کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ گاڑی بھی بہت اوپی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کے اندر بیٹھ کے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ہے تو یہ BMW بٹ یار گائز یہ BMW M8 ہے کیا اچھی ہے جو بھی یہ کافی زیادہ اچھی ہے اس کے اندر بیٹھ کے چیک کرتے ہیں ٹائرز بھی اس کے اچھے ہیں اس کے بعد اس کا تو انٹیریر بھی ریڈ کل رکھ ہے بہتی زیادہ بڑی ہے جلدی سے اس کے اندر بیٹھ کے اس کا انٹیریر چیک کرتے ہیں باہر سے تو no doubt یہ گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے اور اس کا کلر بھی اچھا ہے میں نے کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تاکہ ہم لوگ کے سیکرٹ ڈور کے اندر سے مجھے یہ والی گاڑی ملے گی بٹ ابھی جلدی سے اس کا انٹیریٹ چیک کرتے ہیں اور میں یہ بات سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ اس کو باہر کس طرح لے کے جائیں گے سیکرٹ ڈور سے تو یہ باہر نہیں نکل سکتی ہے کیونکہ یہ والی گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے تو پھر اس کو باہر نکالنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوگا ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں سے دھیرے دھیرے جاتے ہیں آگے ہی طرف وہ رہا سامنے مجھے ایک دروازہ دکھائی دے رہا ہے لیکن ابھی پتہ نہیں یہ کھلے گا یہاں پھر نہیں اپنے گھر کے اندر میں انٹر ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسمنٹ ہے یہاں پھر کیا چیز ہے ہم لوگ یہاں سے باہر جا کے چاہ کرتے ہیں کھل گیا بھائی صاحب دروازہ کھل گیا اور وہ سامنے کی طرف اوپر ہم لوگ کا گھر ہے گھر کے نیچے انڈر گراؤنڈ ٹینل ہے جو کہ ہم لوگ کو لے کر آتی ہے سیکرٹ گیریج کے اندر بھائی صاحب سیکرٹ بیس تو ہم لوگوں نے دیکھ کے رکھا تھا لیکن ابھی ہم لوگ کو دیکھنے کو مل گیا سیکرٹ گیریج ہے آگا اس کافی زیادہ اچھا ہے اور میں نے تو ابھی تک اس والی گاڑی کو صحیح سے دیکھا بھی نہیں ہے مجھے تو یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور کافی زیادہ اچھی بھی ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ اس کو بھگا کے چیک کرتے ہیں مجھے تو اچھی لگ رہی ہے لیکن ابھی میں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ٹاپ سپیڈ کتنی ہے جہاں تک میرا خیال ہے یہ والی گاڑی جائے گی کوئی دو سو تین سو تک تو جائے گی لیکن نہیں یار گا اس بی ایم ڈیولیو کی گاڑی ہے دو سو تین سو تک نہیں پانچ سو تک جائے گی ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ بھگاتا ہوں لیکن نہیں یہاں پہ نہیں تھوڑا سا پہلے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا اس کے بعد ہم لوگ اپنی گاڑی کو بھگائیں گے بلکل یہاں سے اب بھائی صاحب گئی مجھے لگتا ہے کہ میری گاڑی فٹ جائے کے لیکن بچ گئی ہے بی ایم ڈیولیو اتنی آرام سے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی صاحب ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے ٹرن کرتا ہوں اور پھر ابھی ہم لوگ اپنی گاڑی کو بھگائیں گے یہاں سے جو بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور مجھے یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے سیکرٹ گیریج بھی اچھا تھا اس کے اندر ایک بیٹ بھی تھا ساتھ میں چھوٹا سا آفیس بھی تھا لیکن جو یہ والی گاڑی ہے نا یہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے اگر آپ لوگ کو بھی آج والا سیکرٹ گیریج اور یہ والی گاڑی اچھی لگ رہی ہے تو فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کے چینلائے کو سبسکرائب کرو ہائی آر گائز فٹا فٹ سے ابھی کے ابھی جاؤ اور ویڈیو کو لائک کے چینلائے کو سبسکرائب کرو میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کل ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye